لیکن اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے اس بات میں بالکل حقیقت ہے یہ بات جو ہے اسلامباد کے ریپورٹرز جو کہ پی ایم ہاؤس کو کور کرتے ہیں ان کی خبروں کو کور کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو تصدیق سے کہا ہے کہ جناب گزشتہ رات ایک ہیلیکوپٹر جناب پی ایم ہاؤس میں آکے اترا اس میں سے کچھ لوگ اترے اور کچھ لوگ اترنے کے بعد جناب وہ پی ایم ہاؤس میں گئے اور پھر اندر جو کچھ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویڈ سلمان مرزا وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی نے وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سب ہی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب ہفتے کا روز ہے جب میں یہ وڈیو بنا رہا ہوں غالباً تین بج رہے ہیں جب میں یہ وڈیو بنا رہا ہوں انیس تاریخ ہے لیکن اٹھارہ تاریخ کی رات کو یعنی جمعہ کی رات کو ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ ٹاپ پہ تھا یعنی ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا اور اس کا نام تھا تھپڑ شریف اب جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا ایسا کیا ہوا ہے جس پر یہ تمام چیزیں لکھ کر آ رہی ہیں اور لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کھل کر رائے کا اظہار کیا لیکن جو مشترکہ رائے بہت سارے لوگوں کی تھی وہ یہ تھی کہ جناب کچھ ایسا ہوا ہے پی ایم ہاؤس کے اندر جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس پر لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب کسی کی جانب سے پی ایم ہاؤس کے اندر بقیدہ طور پر وزیراعظم کو تھپڑ مارے گئے اچھا گزش تروز ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھپڑ کی حقیقت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا پر کیا ڈسکس ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ساری چیزیں آپ نے ڈیٹیل میں سننی ہے اور ویڈیو کے آخر تک آپ اس چیز کو جان جائیں گے سمجھ جائیں گے جو کہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے ایکزیکلی ہوا کیا جناب گزشتہ روز ایک خبر چلی اور یہ خبر مختلف ٹی وی چینلز پر چلی اور یہ خبر یہ تھی کہ جناب جو نئے آرمی چیف ہیں ان کی تائناتی کے والے سے سمریز سامنے آنے والی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ایک ہیلیکوپٹر جو ہے وہ پی ایم ہاؤس میں لینڈ کیا اور اس کے بعد سے دو تین خبریں ہیں جنہوں نے سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا ایک خبر ہے جس کی میں سختی سے مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خبر کو نہیں پھیلانا چاہیے کیونکہ پی ایم ہاؤس کا ایک وقار ہے پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر اس کا ایک وقار ہے اس کی ایک پرسٹیج ہے اس کا ایک رسپیکٹ ہے اور اس کے اندر جو بھی بیٹھاوا ہو جو بھی شخص ہو آپ کا پرائم نیسٹر ہو بھلے آپ اس کو دل سے تسلیم کریں یا نہیں کریں آپ سمجھیں کہ جناب وہ عوامی طاقت سے آیا ہے یا نہیں آیا یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن جناب اس کا آئینی عہدہ ہے یہ مطلب ایک آئینی عہدہ ہے جس پر وہ وزیر آزم بیٹھاوا ہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ وہ ایکس وائی زیڈ نہیں جس کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں اپنے جلسوں کے اندر لیکن کوئی بھی شخص بیٹھا ہو اور وہ آئینی طور پر وزیر آزم بناو تو اس کو آپ کو وزیر آزم تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ وہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا وزیر آزم ہے اور وہ دنیا میں جا کے پاکستان کو رپریزنٹ کرتا ہے کتا ہے نظر اس چیز سے کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں نہیں خان صاحب سے سو اختلافات شہباز شریف نواز شریف سے سو اختلافات لیکن اگر وہ پرائیم منسٹر ہیں تو جناب آپ نے ان کو پرائیم منسٹر تسلیم کرنا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہوا یہ گزش سے روز ایک ہیلیکاپٹر جناب آکے اترتا ہے پی ایم ہاؤس کے اندر بلکل اسی طریقے سے جس دن خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور خان صاحب کی حکومت کے جانے والے دن خان صاحب مختلف ٹی وی چینل کے انکرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتو شنید کر رہے تھے بات کر رہے تھے آپ نے بڑا مشہور زمانہ جملہ وہ سنا ہوگا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے میڈی مخالفت نہ کی ہو یہ جملہ اسی وقت خان صاحب نے بولا تھا اور وہ جناب کچھ ٹی وی چینل کے انکرز تھے وہاں پر بیٹھے تھے لیکن یہ خبر ہوئی اور خبر یہ تھی کہ جناب ایک ہیلیکوپٹر آ کر اترا ہے اس میں سے کچھ لوگ اتنا ہیں وہ اترتے ہی ساتھ پی ایم آفس میں گئے ہیں اور وہاں جا کے بعد انہوں نے پھر کچھ جو خان صاحب کے والے سی بات کی جاری تھی کہ جناب تھپڑ مارے گئے اور ایک سمری پر سائن ہو رہے تھے اس سمری کو رکوایا گیا بہت ساری چیزیں اور یہ صرف اور صرف میڈیا سپیکولیشنز تھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں اسی طریقے سے کل ایک خبر اڑائی گئے اور وہ خبر یہ تھی اچھا یہ تو حقیقت تھی کہ جناب شاید کچھ میں نے اسلام آباد کے ریپورٹر سے کنفرم کیا انہوں نے کہا یہ بات تو اطلاع تو صحیح ہے کہ ایک ہیلیکوپٹر آ کر رکا اور جناب گفت و شنید ہوئی بات چیت ہوئی پچھلے تو انہوں نے ایک اور خبر بھی نکل کر سامنے آئی تھی کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب تو نہ پی ایم ہاؤس میں ہے اور نہ ہی پی ایم آفیس کے اندر ہے وہ کہی اور ہیں اور جب تک وہ سکنیچر نہیں کرتے سمری پہ تب تک وہ وہی رہیں گے اس لئے کرونا کی بات کر دی گئی تو آپ اس خبر کو بھی پھر آپ کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے اس کو بھی ایکسٹ کرنا چاہیے جناب یہ بات حقیقت ہے کہ ایک ہیلیکوپٹر آیا آ کے اترا اس کے بعد دیگر معاملات ہوئے لیکن یہ صرف اور صرف میڈیا سپیکولیشنز ہوتی ہیں جس کی ہمیں مضمت کرنے چاہیے سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری خبریں پھیلائی جاتی ہیں بہت ساری خبریں اڑائی جاتی ہیں اور اس کے مقاصد ہوتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اس پر پاکستان کی بدنامی بھی سرے فیرست ہوتی ہے جو لوگ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں مزاق مستی تفریح یہ تمام چیزیں قطع نظر لیکن اس سے آپ پاکستان کے تشخص کا مزاق اڑاتے ہیں اب طبیعت کے ساتھ اپنا مزاق اڑوار ہوتا ہے اس خبر کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جو خبر آج کچھ لوگوں کی جانب سے روٹیٹ کی گئی جو پھیلائی گئی اس وقت کیا ہوا تھا جب وزیراعظم عمران خان صاحب تھے اس وقت پی ڈی ایم کے اور نواز شریف صاحب کے یا نون لی کے جتنے بھی پرو جرنلسٹ ہیں ان کی جانب سے یہ خبر اڑائی گئی اور اب زیاد سی بات ہے پاکستان طریقہ انصاف نے بھی یہ موقع نہیں چھوڑنا تھا پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بھی سکورٹ تو سیٹل کرنے تھے کسی طریقے سے تو شاید کسی ایک جگہ سے کسی ایک سرکل سے یہ خبر چھوڑائے گی اور فواز چودری صاحب کے بھائی کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا بڑے معروف وکیل بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے انہوں نے بڑی دانشمندی کا اور اچھے طریقے کا ثبوت دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے اس بات میں بالکل حقیقت ہے یہ بات جو ہے اسلامباد کے ریپورٹرز جو کہ پی ایم ہاؤس کو کور کرتے ہیں ان کی خبروں کو کور کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو تصدیق سے کہا ہے کہ جناب گزشتہ رات ایک ہیلیکوپٹر جناب پی ایم ہاؤس میں آکے اترا اس میں سے کچھ لوگ اترے اور کچھ لوگ اترنے کے بعد جناب وہ پی ایم ہاؤس میں گئے اور پھر اندر جو کچھ ہوا وہ آنسلی کسی کو نہیں پتا کسی کوئی آئیڈیا نہیں ہے زیادی سی بات ہے اسی حوالے سے پھر سمڈی کی بھی خبریں نکل کر آنے لگی پھر اسی کے ساتھ یہ خبریں بھی نکل کر سامنے آنے لگی تو جناب یہ تھی وہ حقیقت اکثر لوگ یہ سوال کر رہے تھا بھائی یہ ہے کیا کیا معاملات ہیں یہ صرف پریٹر کی حد تک ہے اور اس میں عقین جانی ہے آپ کہیں نہ کہیں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو کوشش کیا کریں ان چیزوں سے جتنا اشتناب کر سکیں اتنا بہتر سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی